اسلام علیکم بھائیو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کیلئے لے کے آیا ہوں سیلیکٹر ان میں سے ہمارے پاس ہے کلاس سیلیکٹر ہے اور دوسری آئی ڈی سیلیکٹر ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کلاس سیلیکٹر ہے اور سی ایس ایس کے اندر ہمیشہ یاد رکھے کہ کلاس سیلیکٹر جب بھی ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ڈوٹ سے ہی نا سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی ڈی سیلیکٹر ہم ہیش سے سیلیکٹ کر لیں گے تو آئیو بڑھتے ہیں کلاس سیلیکٹر کی طرف ڈیو ہم ایک ڈیو لے لیتے ہیں کلاس کلاس کا نام ہم نے رکھ دیا وان کی اندر ہم نے ایک پیراک راب دے دیا جس طرح پیراک راب دے دیا یا ہم نے ہیڈنگ دے دیا ہیڈنگ ہم نے رکھ دیا فور یا فائر فائر ہم نے ہیڈنگ رکھ دیا اس کے لیتے ہیں اس کے لیتے ہیں کلاس سیلیکٹر ٹھیک ہو گیا ابھی میں جب بھی اس کو ہمیشہ یادت کیا کہ میں یہ سارا کورس انشاءاللہ اس پی کروا دوں گا ٹرنل سی اس پی کروا دوں گا تاکہ ایزی رہیں باقی اس ٹرنل سی اس پی بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن میرے لئے ٹوڑا ایزی رہے گا آپ کے لئے بھی ٹوڑا ایزی رہے گا سمجھانے میں تو ہم ہمیشہ ہیڈ اور بوڈی کی اندر ہی سٹائل سٹارٹنگ اور سٹائل کلوزنگ ٹیپ کو رکھ لیں گے اس کا نام ہم رکھ لیں گے جس طرح ہم نے کلاس ڈیپائنٹ کر دیا کلاس ایکول ٹو ڈبل کوڈز کے اندر ہم نے رکھ دیا ہوا نا اسی کو ہم سیلیکٹ کرتے ہوئی ڈوٹ ون ٹیک ہو گیا ہم نے اس کو سیلیکٹ کر دیا اور باقی کلی بریس کے اندر ہم اسی کا ڈیزائن کر لیں گے اس طرح ہم نے دے دیا کہ ویڈیٹ چار سو پکسل ہائٹ ہم نے دے دیا اکسو پچاس پکسل اور کلر ہم نے رکھ دیا اس کا بیگراونڈ کلر ہم نے رکھ دیا ویڈ ٹیک ہو گیا جیسا کہ آپ لوگ کی سامنے دکھائی آپ لوگ کی سامنے دکھائی جائے رہا ہے پھر جیسے ہی ہم نے ہائٹ ویڈ ٹیپائنٹ کر دیا تو آٹومیٹکل ہمارے پاس ایک کارٹ سا بن گیا تو ہم اسی کو جو ہے نا کالاس سلیکٹر کہتے کالاس سلیکٹر میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ ہم جیس طرح جب بھی کر لیتے ہیں سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمیشہ ڈوٹ کی ساتھ ہم ڈوٹ لکھتے ہیں اور کالاس کا نام کلی بریس اس کے اندر اسی کو ڈیزائن کر کے لکھ سکتے ہیں اسی کو ڈیزائن جو بھی ہمیں ڈیزائن ہے اسی کی مطابق ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں ابھی اسی کی اندر ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ اس کالاس کی اندر ہمارے پاس ڈیزائن ہے اسی کو کس طرح سلیکٹ کر لیں گے اسی کا بہت آسان ہے ہم لکھ لیں گے ڈوٹ ون ڈوٹ مطلب ڈوٹ کالاس کا نام اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیگ ہے وہ اسی ٹیگ کا جو ہے نا وہ کھر لیں گے سلیکٹ کر لیں گے تو اسی کی اندر ہم رکھ لیں گے جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں اچھ فائیف کا کر لیتا ہوں کہ اس کا فونٹ سائز زیادہ بڑھ جائے تو اس کو میں کر لیتا ہوں ٹونٹی فائیف فکسلن دیکھیں کالاس سلیکٹر کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ہیڈنگ سلیکٹ ہو گیا ہے میرے پاس میں نے اچھ فائیف رکھ دیا تو ہم اس کو اس طرح سلیکٹ کر لیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کریز بھی چینج ہو ساتھ ساتھ اس کو ہم کر لیتے ہیں ریڈر تو یہ لوگ ہمارے پاس اس کا کرلک بھی چینج ہو گیا یہ دہا ہمارے پاس کالاس سلیکٹر سی ایس ایس میں کس طرح کام کر لیتا ہے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ